سامنے ہے مساہور مالی گرین گول نرسری کے دھرم بیر سنگی اور یہاں پر جو آپ یہ بیل دیکھ رہے ہیں یہ جو بیل فیلا ہوئی ہے سوکی سوکی سی یہ ہے انگور کی بیل کالے انگور کی بیل ہے اور یہ دورمنسی میں ہے یعنی کہ اس کا پتہار ہو چکا ہے یہ ابھی گروتھ نہیں کر رہی ہے لیکن فروری کے بعد میں اس کی گروتھ شٹارٹ ہو جائے گی اور اس پر بہت ساری پتی آ جائیں گے اور آنے والے سمجھے میں اس پر بہت سارے انگور بھی آئیں گے لیکن آج کی اس بیڈیو میں آپ لوگوں کو دھرم بیر سنگی بتائیں گے اس بیل کی کٹنگ یعنی کہ انگور کے پودے کی کٹنگ گھر پر آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو آج کی اس بیڈیو میں دھرم بیر سنگی آپ لوگوں کو بتائیں گے انگور کے پودے کی کٹنگ کو لگانے کا بلکل آسان طریقہ ان کے بتائے طریقے سے اگر آپ انگور کے بیل کی کٹنگ کو لگائیں گے تو بہت جلدی جوت کرے گی بہت جلدی روٹس آئیں گی اس کے علاوہ آج کی اس بیڈیو میں دھرم بیر سنگ آپ لوگوں کو بتائیں گے انگور کے پودے پر اے لیلنگ کب کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس موسم کے علاوہ انگور کے پودے کی کٹنگ کب لگائیا سکتی ہے تو چلیے جانتے ہیں دھرم بیر چیزیں سے کس موسم میں انگور کے پودے کی کٹنگ کو لگانا چاہیے ہاں بھئیہ جو ہے انگور کا پودا ہے اور کافی سال پرانا پودا ہے لگ باق 15-16 سال پرانا ہے تو اس سے ہم جو ہے پودے بناتے ہیں اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ پودے ملک کس طریقہ سے بناتے ہیں ہم لوگ تو جو ہے ہم پودے جو بناتے ہیں تو یہ مطلب جو کالے انگور کا پودا ہے جو مطلب کالا انگور جو ہوتا ہے اس کا پودا ہے سپید بیلے کا نہیں ہے یہ کالے والے کا ہے تو ہم ایک طریقہ ہمارا دیکھو یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ مطلب ہمارے پاس جو جا رہے ہیں لنبی لنبی ساں کا پھوٹ رہے ہیں تو ہم اس نے جو ساں کا ہوتی ہیں جیسے مولامباری ساں کا ہوتی ہے تو جو اندر ہے تو میں اسے کاٹ رہا ہوں تو کوئی یہ میں نے کاٹ دی اب اسے اس طریقہ سے میں نکال دوں گا اسے کہ یہ میں نے تھوٹ لی اب لگ باق یہ تینی مطلب ہماری اتنی بڑی تینی ہم جو ہے اس کی کاٹ لی تینی جیسے ہم نے یہ کاٹ لی تو ہم جو ہے اسے کاٹ لی تو اس کا طریقہ جی ہے کہ جیسے آپ جو گاٹ دیکھ رہے ہو تو یہ گاٹ پہ سے ہی پھوٹے گا جیسے ایک دو تین جی گاٹ ہے اس کے اندر سے اسی سا پھوٹے گا یہ اس طریقہ سے لگے گی کہ جیسے جو آپ کٹنگ دیکھ رہے ہو کہ ایک جی گاٹ ہے جی والی تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے لگا تو لیتے ہیں بہت سے نرسری والوں کی بھی نہیں پتہ بہت سے ناری لوگ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بازی بازی کٹنگ تو دیکھ ایسے کر کے کار دیتی ہے جیسے جو میں نے کٹ کے آپ کو دکھا دی جی اب جے کٹ دی میں نے تو یہ کٹنگ کسی قیمت پہ بھی نہیں چلے گی کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی گاٹ اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے بھی گاٹ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور جو میں نے جو کٹنگ کٹی ہے تو اس کو کٹنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ جیسے میں جو کٹنگ کٹتا ہوں تو دو کوئی اتنی کٹتا ہوں یہ ایسے کر کے یہ میں نے کٹ دی اب یہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے کہ یہ ہے کہ یہ اس کی جو بھی کلی دیکھ رہے ہیں جو یہ گاٹ پہ سے تو یہ یہاں سے پھوٹے گی یا پھر یہاں سے پھوٹے گی جو دونوں جگہ سے پھوٹنے کے اندیسہ رہتی ہیں اور اس طریقہ سے ہم مسائل کم لگ بک دو چار ہیار انگور کا پودا بناتے ہیں ہر سالینہ اور جو ہماری نرسری گری گولڈ نرسری ہے تو یہاں سے ہم سیل کرتے ہوں اور ہیاں سے بیچتے ہیں بہت سے لوگ جو پوچ رہے ہیں کہ ہماری جو نرسری کہاں پر ہے تو یہ نرسری جو ہے مرادابار روڈ اور مرادابار روڈ اور چندوسی میں ہی پڑتی ہے جو نرسری مرادابار روڈ چندوسی میں ہی پڑھتی ہے یہ نرسری بھئیہ نمبر تو دے کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا نمبر ہے میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں مرد یہ ہے کہ اگر آپ اگر آس پاس کے لوگ ہو تو اس نرسری سے آپ سمپرک کر سکتی ہو یہ بہت پرانی نرسری ہے تو یہاں سے آپ جو بھی پودا چاہو اور یہاں پر یہ ہے ہر طرح کا پودا ملے گا جیسا آپ لوگیں پھول کا لے لو چائے انگور کا لے لو آم کا لے لو امروت کا لے لو جو بھی چاہے بہت سارے پودے ہمارے ہاں بہت بہرائٹی ہیں سم ملتی اب جو ہے اس کا مطمہ لگانے کا جو طریقہ بتا رہا ہوں بھئیہ کہ اگر جو میں نے جو کٹنگ کاٹی ہے جے آپ اگر کسی طریقہ سے اپنے گھر پر بنا بھی سکتے ہو تو دیکھو ایسے ہی بن سکتی ہے یہ گاڑ جو دیکھ رہا ہے تو ایک تو جو جائے گی جمین کے اندر اتنی اور اتنی دے گی جو اوپر اور لگانی ایسے نہیں ہے ایسے لگانی نہیں ہے اور ایسے ہی لگانی ہے کیوں کہ اگر اس طریقہ سے میں نے کٹی ہے جیسے جی کٹ لے تو جو اُلٹی کٹنگ نہیں لگنی چاہیے یا مطلب سیدھی کٹنگ لگنی چاہیے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے اس سے دو موسم میں لگا سکتے ہیں ایک تو فروری سے لے کے اپریل تک لگا سکتے ہو آپ اور ایک برسات میں لگا سکتے ہو بھئیہ اس سے یہ دو ٹوں میں میں پودا تھیار ہوتا ہے اس کا اور ہم دو ٹائمہ میں پودا بناتی ہیں اور یہ برسات میں جو ہم لوگ گھوٹی سے بھی تیار کر سکتے ہیں اب بھئیہ آپ کو دیکھوں میں یہ کٹنگ لگا کے دکھاتا ہوں کہ دیکھوں میں کس طریقہ سے لگاتا ہوں دیکھوں یہ نرسری کی مٹی ہے اور مٹی ہماری بنی ہوئی ہے جی کہ یہ بلہ ایسے کرکہ ہم نے یہ تھیلی بھلی ایسے کرکہ اب جو تھیلی ہم نے بھل رہا ہے دیکھوں بھئیہ اس طریقہ سے ہم نے بھلی ہاں بھئیہ ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ جیسے میں نے جو مٹی بنی ہوئی ہے میری اس میں اتنا ہونا چاہیے کہ کچھ ریتے کی مٹی ہونی چاہیے ہلکی اور خات بھی بڑیا کر کے ملالو ریتے مٹی میں زیادہ موٹی مٹی نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ اس کی جڑے مطلب زیادہ جلدی سے گروپ لے لیں گے اگر زیادہ بیسی مٹی ہوگی تو مطلب زیادہ بہت کم آتی ہے اس پہ ہے تو دیکھوں لگانے کا جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کو یہ میرے پاس ایک ڈب بھی ہے اس سے بولتے ہیں رو ٹیکس کی ڈب بھی یہ رو ٹیکس کی ڈب بھی ہے تو ہم جو ہے اس میں مطلب اتنی جو ہے اس سے اتنی گاڑ تک ہم نے یہ مطلب لگا دی دبائی تو اب جو ہے ہم اس میں جو ہے کیا کریں گے کہ اس کا کٹنگ کو جو لگا رہا ہے تو یہ مطلب پوڑر لگا رکھا ہے تو ہم اس کو اونگلی سے ایسا کر کے اس کے اندر چھت کریں گے اس تھیلی کے اندر جو ہم نے کافی چھت کر دیا جے تب جو ہے جو جو پوڑر جو لگایا جو چھٹے گا نہیں اب اس طریقہ سا ہم اس کے اندر عرہ دیں گے جس طریقہ سا عرہ گیا جی اب جب بڑیا کر کے اسے ایسا کر کے ہم دبا دیں گے اب جو ہم نے بھییا دبا دیا آپ کسی طریقہ سا اپنے گھر پر لگا بے ہو گئے تو اس مٹی کو پکی طرح سے دھیان رکھنا اسے ایسا کر کے کوئی ٹیٹ کرنے ہیں اگر جو ٹیٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہوا پر بیس نہیں ہوگی پھر ہلکا پانی ڈار کا اسے پکی دھوپ میں رکھ دو کوئی دکھت نہیں ہے جو آرام سے پھوٹکا جائے گا اور تمہارا پودا بن جائے گا ملہ کٹنگ توڑ میں نے لگا دی اب اسے تمہیں ہلکا پانی لگانا ہے ملہ ایسا لگا دو یہ گلاس میں بہت دو سوڑ آئیسو گرام پانی آتا ہے ہلکا پانی لگا دو ایک بار پھر اس میں ہلکی نمی بنی رہے ملہ جو ایسا نیوں کا بھرکوڑ سوک جائے ہلکی ہلکی نمی بنی رہے گی پھر آپ کا پودا یہ چالوں ہو جائے گا کٹنگ تو جو لگا دی اب یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رکھنا کہا ہے تو اسے ایسی جگہ رکھو یہاں پر ٹیٹ دھوپ چلتی ہو آرام سے کیونکہ جو ملہ کٹنگ تو ہم جنوری بھنوری کے مہینے میں اسے میں لگا دیتی ہے تو جو ہے اب اسے پکی دھوپیں چاہیے چھاو میں نہیں چلے گی یہ پکی دھوپ میں ہی چلے گی تو اسے رکھنے کا طریقہ جی ہے کہ بس آپ دھوپ میں رکھ دو اور ہلکا اس میں پانی ڈال دو اور بس پودا بن جائے گا آپ کو کوئی دکھت بھی نہیں اب میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اس کے پودے میں نے دیکھو بہت سارے بنا رکھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو میں دیکھو اس پودے کو بنی ہی طرح کے پیو رکھا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے کتنے تیار کر دیا اور یہ پودا میں نے ہیاں رکھ دیا اب چلا میں بھی پودا دکھاتا ہوں تمہیں بہیا جو میں جو آپ دیکھ رہے ہو جو جو انگور کا جو پودا جو دیکھ رہے ہو آپ جو میں نے کٹنگ سا پرکل تیار کر دیا اور اس میں سام بیچ بھی رہی ہے یہ پرکل تیار ہے اور آپ دیکھنا چاہو کہ ہاں ہم کو ہی بغلت بتا رہا ہے تو دیکھو یہ طریقہ ہمارا ہم آپ کو نکال کے بھی دکھا دیں گے پودا دیکھو اور یہ کریمہ لگ بھاگ بھرسات کا بنا ہوا پودا ہے زیادہ لمبا بھی نائیں دیکھو اس طریقہ سے دیکھو پکی تلہ سے جڑ بھی آگئی اس کے اندر اب یہ پودا برکل شرکچت اور بڑیا ہے اور اس طرح میں جے ہم لگا بھی دیں گے تو یہ مرے گا بھی نہیں کس طریقہ سے بھی نہیں مرے گا کیونکہ اس سمائے اس کا ٹیم چل دا ہے جے پودا جم مرتا ہے جب تیئی دھوپ پڑتی ہے جب گرمی بڑا بڑ کی زیادہ ہوتی ہے جیسے بیساکتا مہینہ ہوتا ہے تو بہت گرمی ہوتی ہے اور کسی خدا نہ کھایتے کہ یہ پودا اگر جمیل سے اکھڑ جائے بھاٹے میں تو یہ کسی قیمت پر نہیں بچا سکتے کیونکہ اس سمائے اتنی تیئی دھوپ اور اتنی ہوا چلتی ہے کہ پودا ترنتے ہی لکالتے ہی جھوڑ سے جاتا ہے تو یہ ہے کہ بڑسات میں اور جاڑوں میں تو یہ پودے تم کیسے بھی لگا سکتی ہو کیوں کہ یہ سا جڑما بھی لگا سکتی ہو اور پھر مٹی سے بھی لگا سکتی ہو اس پودے کی یہ خاص بات ہے اور اس کے اندر جاڑ بہت اچھی آتی ہے دیکھو یہ پودا کی میں نے جو لگایا تو تمہیں بتایا کہ اس کی گانٹ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گانٹ ہی دوکو نیچے والی تو اس پہ بھی جڑ آگی یہ گانٹ یہی اس پہ بھی جڑ آگی اور یہ گانٹ اوپری تو یہ تینوں جگہ سا آرام سے پھوٹے آیا اور بیچ میں یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے یہ کبھی نہیں پھوٹے گا اس بات کا آپ کو پکا دھیان رکھنا ہے کیوں کہ جو ہے لنبی لنبی ڈنڈی جو ہو جاتی ہیں تو وہ گانٹ دیتی ہیں لنبی طرح سے تو جو انگور کی جو کٹنگ کاٹتے ہیں وہ گانٹ کے حساب سے ہی کٹنی چاہیے تو جیسے آپ نے گھر پہ اگر لگا ہوا پودا ہے تو اس سمیں آپ کٹائی کا ٹیم ہے کیونکہ جنوری فروری میں جو ہے ہم لوگ اسے چھاٹتے یا کارتے ہیں بڑیا کر کے تو وہ لنبی لنبی ڈنڈیاں چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر اوپر کی ٹینی جو سوکی ساکی بیسی ہوگا اس کی چٹائی کٹائی بڑیا کر دیتے ہیں جب وہ پھوٹ کا آتا ہے تو اتنا سندر پودا پھوٹ کا آئے گا اور اتنے بے تعداداستہ زیادہ انگور آنگے کہ اس کا کوئی جواب نہیں انگور اتنے آنگے کہ ملکہ تو آپ کو گے کہاں باقی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے تو جو ہے کہ آپ اس طریقہ سے تو آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کٹائی چھٹائی جروری ہے اگر کٹائی چھٹائی کے بعد میں یہ کام اور کرنا ہے کہ جیسے اس کے برابر میں چاروں طرف گڑڑا خودنا ہے انگور کے پودا اگر آپ نے گھر پہ ہے تو چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا گڑڑا خود لو ہلکا سا اور خود کے کریم میں اتتی مٹی نکال لو وہ بہار پھینک دو پھر آپ کو کننا کیا ہے کہ گھر کا یہ گلہ ہوا خات ہوتا ہے بہت بڑیا گھر کا گلہ ہوا گائے کا ہو یا بہنس کا ہو تو وہ خات مانگا لو اور یہ خات جو آتی ہے وہ آتی ہے جام جو جام کی جو خات آتی ہے جو ہم کھیتوں میں لگاتے ہیں تو وہ ہلکی خات اگر آپ اس میں اگر مالو ایک مٹھی یا دو مٹھی اس میں ملالو ہلکی اور وہ لگاتار اسی گڑے میں ڈال دو جہاں انگور کا پودا لگا ہوا ہے پھر آپ دیکھنا کہ ہاں اس کا پودے کا رنگ کیسا رہے گا اور انگور کیسا رہے گا اور کتنا بڑی انگور آئے گا تمہیں خات کے بارے میں تو بتا دیا اب میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک دیشی نقصہ آئے کہ انگور کا پودا بہت سے لوگ لگا تو گھر پہ بہت سن کے لگا رکھے ہیں تو جب انگور جب آتے نہیں جب پیڑ پوڑی جھاڑ پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر یہاں پر ہری رنگ کی سڑی آیا جاتی ہے اور وہ بہت موٹی ہوتی ہے بہت تاداستہ زیادہ اور وہ مالمنی پڑتی ہے برکل ہری سڑی ہوگی اور ڈنڈی ڈنڈی پہ لگی آتی ہے تو وہ جرا سے انگور خراب کر دیتی ہے انگور پتہ ساری چیزیں خراب کرتی ہے تو آپ کو ایک دیشی نقصہ اپنا نہ آئے پان میں جو تماکو ڈالتے ہیں لوگ تو وہ جو پان بالا جو تماکو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو جو پان بالا جو تماکو ہو تو وہ جو تماکو آپ ایک بندل بکتا ہے اس کا تماکو کا ایک بندل سا ملتا ہے تو وہ جو بھی ہے کہ جیسے پانچ رپے کا ملے ہو یا دو رپے کا یا دس رپے کا جو بھی ملیا ہو تو اس تماکو کو لیا ہو اور اس تماکو کو لگوا کریم میں جیسے زیادہ جاور پودا ہے تو کوئی دکت بھی نہ ہے تو اسے قریب میں اتنا دیکھ لو کہ جیسے پانچ لیٹر پانی لگ جائے یا ایک لیٹر پانی لگ جائے یا دو لیٹر لگ جائے تو آپ اپنے لیمیٹک کے حساب سے پانی ڈالنے ہیں جیسے ایک لیٹر کا سمتہ ہو تو ایک ہی لیٹر پانی میں ڈالنے ہیں ایک بندل ایک ہی لیٹر پانی میں ڈالنے ہیں اور زیادہ جبر پودا ہو تو اپنے دو بندل مغالو تو دو لیٹر پانی ملالو اس میں اور اسے جو ہے اس تماکو کو جب ڈالو گے تو اسے اس پانی کو اوبالنا پڑے گا آپ کو جیسے گرم کرنا پڑے گا کھولانا پڑے گا اور جب تھنڈا کر دو گے آپ تب اسے کپڑے سے کسی سے چھان لوں اور کپڑے سے چھان کے چاہے وہ مچین سے لگا دو اور چاہے بیسے چھرک دو اپنا کسی سے بھی ایسے کر کے چھرک دیتے ہیں پہ دیپا اوپر سے ملو بھیگ جانا چاہیے جب وہ بھیگ گیا تو سمائلو آپ کی سوڑی مر گئی